سامین ناظرین انفیکشن کنٹرول سسائیٹی آپ کی صحت کے لیے ہیں آپ کی آگاہی کے لیے ہیں مزامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے کچھ مزامین ریسیرچز کے بارے میں تحقیق کے بارے میں پیش کی جاتے ہیں تاکہ نئی نئی تحقیق نئی نئی معلومات آپ تک پہنچائی جا سکیں دوران حمل چکنائی بچے کے دماغ کے لیے منخصان دے ہیں ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ حمل کے دوران چکنائی والی غزہ کھانے سے بچے کے دماغ کی نشد نمہ متاثر ہونے اور مستقبل میں بچے کے مٹاپے کا اشکار ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں امریکہ کے بیل سکول آف میڈیسن میں چوہوں پر کی گئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ چکنائی والی غزہ کھانے سے بچے کے دماغ کے اس حصے پیسر پڑھا کہ حاسمے کا نظام جس کو جو حاسمے کا نظام چلاتا ہے ریسرچ کرنے والوں محققین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق اس ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ مٹاپہ مورسی بیماری کیوں بن جاتا ہے بعض مہارین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق کو انسانوں پر آزمانے کے بعد ہی اس کا فیصلہ ممکن ہے کہ حاملہ خواتین کے چکنائی والی غزہ کھانے سے بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے تحقیق اور سچ میں شامل پروفیسر ٹامس ہارورت کا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہی وہ بنیادی حیاتی عمل عوامل ہیں جو انسانوں کو بھی متاثر کرتے ہیں اور بچہ رفتہ رفتہ مٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ یہ تحقیق انتائی اہمیت کی حامل ہوگی اور ہمیں اس حوالے سے انسانوں اور جانوروں میں مصیب تحقیق کرنا چاہیے البتہ دیکھر متاؤلوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ متاؤزن غزہ بچوں کو مستقبل صحت مند بناتی ہے چوہوں پر کی گئی تحقیق اور حصہ سے پتا چلا ہے کہ عام غزہ کھانے والی ماں کی نسبت چکنائی والی غزہ کھانے والی ماں کے بچوں کا وزن بڑھا اور اس میں دوسرے درجے کی دیابیٹیس کے علامت پائے گئیں یعنی کہ ٹائپ ٹو ٹائپ کی دیابیٹیس کے علامتیں پیدا ہو گئیں ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ دورانے حمل سے حتمت خوراک متاؤپے کا خاندانی سلسلہ بھی توڑ سکتی ہے اور فرباد والدین کے ہاں بھی دبلے بچے پیدا ہو سکتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ اس ریسرچ کے بارے میں مزید تحقیق کی جائے اور تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات حاصل ہو سکیں